مکہ میں رہتی تھی وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کارباں میں جا پہنچی وہ بل کے پاؤں پر سر رکھے اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوچھتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس کے کہیں سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہسنی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اپھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بر آئی دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی غرص ترکیب اس نے سوچ لی اخدہ ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرص اک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گھٹھری لی نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اسے یہ کیا قبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے اداسل کار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم جلو میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے پہے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی یک آیت سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی ضعیفہ نے کہاں بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہاں مزدور ہوں اماں بتا کیا کام ہے تیرا کہاں مزدور ہے گر تو تو چل گھٹری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی غرز گھٹری کل کر منزل مقصود پر آئی کہاں دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی کہاں بیٹا جتھی دل میں تمرنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری لعیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم یہ کوئی کام ہے اماں ملوں اب جس کی مزدوری کوئی گر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری ضعیفہ نے کہاں بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقی جانوں کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ ہاشمینہ مولقب والے وہی بیٹا جو ہیں سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جاتا ہے تاہر ہے کہ اس پن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے تقم میں الفت بو کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچے کے چلنا اس سے بولے تو انہم اس کا نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا نبی بڑیاں کے دل میں نور وحدت برد والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑیاں سے تجھے کیا نام بتلاؤں میں کیا کام بتلاؤں و کیا انجام بتلاؤں میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزد ہوں کہا گردن جکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گا جاری نبی کے عشق کی ایک چوت سی دل پر لگی کاری ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آساں میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قرباں ہوا پھر حال پر اس کے جو فضلی زد باری ضعیفہ کی زبان سے خود فخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضعیفہ 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 ضعیفہ